بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو حکیم محمد عثمان ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہے دوستو آج کی ویڈیو کسی نسکے کے متعلق نہیں بلکہ آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو سوہاگہ بریاں کرنے کا مکمل طریقہ اور اس کے فوائد آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کروں گا دوستو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے سوہاگہ سفید اس کو بریاں کرنا بہت ہی آسان ہے تو دوستو اس کو بریاں کرنے سے پہلے سب دوستوں سے گزارش ہے کہ جن دوستوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری نئے آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو بہ آسانی ملتی رہے تو دوستو سوہاگہ کو بریاں کرنے لگے ہیں اس کو بریاں کرنے کے لئے آپ تاوے کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اور کراہی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں یعنی آپ تاوے کے اوپر بھی اس کو بریاں کر سکتے ہیں اور کراہی کے اوپر بھی اس کو بریاں کر سکتے ہیں تو دوستو سہاگے کو میں نے چھوٹے چھوٹے پیسوں میں منتقل کر لیا ہے تو دوستو اس کو اب قرائی کے اندر ڈال دیں گے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آہستہ آہستہ بریہ ہونا شروع ہو گیا ہے تو چلیں دوستو اس کے فوائد کے مطلق میں آپ لوگوں کو بتا دوں سہاگہ بریہ کو پیس کر تھوڑی سی مقدار میں کان میں ڈال کے اوپر سے تین چار کترے لیموں کے راست کے ڈال دیں اسے کان کی میل بہر آ جائے گی اور کان کی صفائی ہو جائے گی سردیوں کے دران سینے میں تھن لگنے کے باعث اگر بلگم بن جائے تو سہاگہ کا استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ سہاگہ بلگم کو نکالتا ہے سہاگہ میدے کی کئی بیماریوں کے لئے مفید ہے سہاگہ خانسی اور دمے میں مفید ہے سردیوں میں اکثر بچے دودھ باہر نکال دیتے ہیں اس صورت میں سہاگہ بریان کو شہد کے ساتھ ملا کر چٹائیں اس کے ساتھ ساتھ بچوں کے سینے کی جکرن خوشک خانسی یا بلگمی خانسی کے لئے سہاگہ بریان کو ہم وزن لے کے شہد کے ساتھ چٹائیں اس سے فوراں خانسی ختم ہو جاتی ہے سہاگہ پانی میں پیس کر باہر سری مسوں پر لگانے سے مسے خوشک ہو جاتے ہیں تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سہاگہ آہستہ آہستہ بریان ہو رہا ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے خوشک ہونا شروع کر دیا ہے آہستہ آہستہ یہ اس کا پانی جو ہے ختم ہو جائے گا اور یہ پھول کے ہلکے وزن میں ہو جائے گا اگر آپ نے سو گرام سہاگہ لی ہے تو آپ اگر اس کو بریان کریں گے اس کا وزن پچاس گرام رہ جائے گا یعنی اس کا وزن ہاف ہو جائے گا تو دوستو اس کو ساتھ ساتھ بڑے چمچ کے ساتھ اس کو ہلاتے جانا ہے تاکہ یہ اچھی طرح بریان ہو جائے دوستو یہ بہت ہی زبردست تیار ہو رہا ہے آخری مراہل میں یہ داخل ہو چکے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سوہاگہ بریان ہو چکا ہے یہ بلکل ہلکے وزن میں ہو گیا ہے تو دوستو آپ اس کو بریان کرنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بریان ہو چکا ہے تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس طرح کی اچھے اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میری چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری نئے آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو بہ آسانی ملتی رہے تو دوستو نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ موسیقی موسیقی